اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کل ہمارے بہن اور بھائی اور ان کے محباب اچھے رشتوں کے لیے بہت پریشان بھی ہیں اور علماء اکرام سے دعا کے لیے بھی کہتے رہتے ہیں اور وضائف وغیرہ بھی پوچھتے رہتے ہیں ڈھونڈتے رہتے ہیں اور یوٹیوب پر بھی تلاش کرتے رہتے ہیں اور کبھی پرسنلی بھی جو ان کے علماء سے جو تعلقات ہیں جن کے تو وہ ان سے براہ راست معلوم کرتے رہتے ہیں کوئی وظیفہ بتا دیں کوئی نقش دے دیں کوئی عمل بتا دیں تو ایک قسط ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اب آج سے انشاءاللہ جیسے جیسے موقع ہوگا چلتی رہے گی آپ کی پریشانیاں اور درود شریف میں ان کا علاج اس نام کے ساتھ تو اس کی جو پہلی کلپ ہے اس میں ہم آپ کو بتائیں گے عمل درود شریف کا جس میں آپ کی اس پریشانی کا حال ہے یعنی نیک رشتے کا مل جانا نیک رشتوں کی تلاش رہتی ہے وضائف تو اور بھی ہیں ہم نے بھی بتائیں ہیں الگ الگ کہ اس عمل کے لیے مطلب اس پریشانی کے لیے یا اس تمنا کے لیے اس خواہش کے لیے اس کام کے لیے وظیفہ کر لیں لیکن اب ہم جو وظیفہ بتائیں گے آپ کو وہ وہ بتائیں گے جن کا حل درود شریف ہی ہوگا یعنی الگ الگ درود شریف ہیں ان کو پڑھنے کا الگ الگ طریقہ ہے تو ہر پریشانی کا علاج درود شریف سے ہی بتائیں گے جس سے ایک بڑا فائدہ ہی ہوگا کہ درود شریف ہم کسرت سے پڑھنے والے بن جائیں گے اگر ہم وہی وظائف کریں گے تو اس وظیفے تو انشاءاللہ کام تو ہوگا ہی لیکن اگر بائی چانس خدا نہ کرے کام نہ بھی ہو تو ہم درود شریف کسرت سے پڑھنے والے ہو جائیں گے اس کا ایک بڑا فائدہ ہی ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جنت میں سب سے قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ درود شریف پڑھنے والا ہوگا تو ہم جب اپنے وظائف میں اس کو شامل کر لیں گے اور درود شریف کرسرت سے پڑھنے والے بن جائیں گے تو انشاءاللہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوگا اور جنت میں ان کے پڑوس میں گھر نصیب ہوگا تو عمل جو ہے جو پریشانی ہے یا شکایت ہے یا تمنا ہے وہ یہ کہ نیک رشتہ مل جائے لڑکی کے لیے یا لڑکے کے لیے تو عمل پہلے سن لیں پھر میں آپ کو درود شریف بتاتا ہوں کون سا والا پڑھنا ہے عمل یہ ہے کہ اگر لڑکے کو رشتہ چاہیے اچھی لڑکی کے لیے تو لڑکا اور اس کی ماں یہ عمل کریں اور اگر لڑکی کو اچھے رشتہ چاہیے تو لڑکی اور اس کی ماں یہ عمل کریں اور روزانہ فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد فرض پڑھنے کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد سنت وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد یہ عمل کر لینا ہے عمل کیا ہے لڑکی اور ماں یا لڑکا اور ماں دونوں کو کرنا ہے عمل یہ ہے کہ درود ابراہیم جو ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد و علی محمد یہ پورا درود شریف ہے جو اللہم بارک کے ساتھ مکمل ہوتا ہے یہ درود شریف فجری کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد پانچ سو مرتبہ ماں کو اور بچے کو جس کو بھی ضرورت ہے اس کو پڑھنا ہے روزانہ تو انشاءاللہ اللہ رب العزت بہت ہی جلد ایک اچھے رشتے کا انتخاب فرمائیں گے تو یہ عمل کرتے رہیں اس نیت سے بھی کریں اللہ تعالیٰ آپ کا کام آسان فرمائیں گے اس درود شریف کی برکت سے ورنہ کم سے کم جو ایک بڑا فائدہ ہو میں نے آپ کو بتا دیا وہ تو یقینی طور پر نصیب ہوگا اس عمل کو کریں انشاءاللہ فائدہ ضرور ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ